اگر کوئی عورت داڑی کو برا کہے یا برا سمجھے کافر ہو جاتی ہے بات یہ ہے میرے عزیز یاد رکھیں کہ داڑی جو ہے یہ سنت الانبیاء ابن برسلیم یعنی تمام انبیاء کی سنت اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میرے بدلی سرکار کی سنت ایک ہے داڑی نہ رکھانا نہ رکھنا یہ تو بڑا ہے کہ آدمی بار بار داڑی بڑھانے سے فاسق فاضر ہو جاتی ہے ایک ہے داڑی کو برا کہنا یا داڑی کا انکار کرنا اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتی ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر میہ داڑی کو برا سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا نکائی ختم ہو گیا آپ بھی نہیں سمجھتی ہے تب بھی نکائی ختم ہو گیا کیونکہ سرکار دو عالم کی سنت کو برا سمجھنا جو ہے یہ تو کفر ہے ایک ہے گناہگار ہے داڑی نہیں رکھتا اللہ سے معافی مانگے اللہ میری کوتہ ہی ہے میرا گناہ ہے مجھے معاف کریں مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی سورت جو ہے سرکار دو عالم کی سورت کے مطابق بناوں نہ کہ انگریزوں کی طرح اپنی شکل بناوں میں اپنا لباس اپنی چال اپنی ڈھال اس طرح افتیار کرنے جیسے سرکار دو جہاں کی ہیں اس لیے داڑی پر اعتراض کرنے سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اس کو کاؤں فالن توبہ آسان مسئلہ یہ ہے اگر بیوی کہہ بیٹھی ہے تو اس کو کاؤں توبہ کریں اور دوبانہ گھر میں بیٹھ کے نکاہ بھی کھا یہ پہلا نکاہ تو ٹوٹ گیا